جب ہم knowledge continuity management کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں ایک بڑا important point یہ ہوتا ہے کہ جو senior management ہے یا جو senior لوگ ہوتے ہیں اس ادارے کے وہ کسی اور generation سے یا کسی اور age group سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ جو نئے آنے والے employees ہوتے ہیں وہ competitively young ہوتے ہیں تو ان کا age group جو ہے وہ different ہے تو یہ بڑا important ہو جاتا ہے کہ ہم different generations کو سمجھیں جو اس وقت دنیا میں کام کر رہی ہیں ان کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں ان کے درمیان knowledge کیسے transfer ہوگا اور senior سے junior کو knowledge کیسے ملے گا اس کو سمجھنا جائے وہ ممکن نہیں ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ generations کا کیا issue ہے اور ان کی جو ہیں وہ preferences کیا ہوتی ہیں generation wise تو سب سے پہلے generation کے concept کو سمجھیں a cohort of people born during a specific period in time and sharing many traits so as to form a common identity کہ ایک مقصود time period میں وہ پیدا ہوئے اور ان کے درمیان کچھ traits کچھ characteristics جو ہیں وہ common ہیں کہ جس سے ان کی ایک identity بن جاتی ہے کہ جس دور میں وہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں اس دور میں کچھ خاص واقعات ہوئے ہوتے ہیں دنیا کے لوگوں کا رینسین خاص طرح کا ہوتا ہے کہ جس سے پھر وہ ایک identifiable group کے طور پر سامنے آتے ہیں اس کو ہم ایک generation کہتے ہیں تو عام طور پر جو مشہور ہے وہ چار generations ہیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں اس میں سب سے پہلے مچورز ہیں مچورز کو silent generations بھی کہتے ہیں اور ان کا نام traditionalist بھی ہے 1925 سے لے کے تو 1945 تک یعنی پہلی جنگ عظیم کے بعد سے لے کے تو دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی تو اس دور میں جو لوگ پیدا ہوئے ان میں سے زیادہ لوگ retire ہو چکے ہیں کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہیں وہ بھی جاب میں ہوں گے اس کے بعد بیبی بومرز ہیں بیبی بومرز کہتے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے 1965 تک ان کو بیبی بومرز کہتے ہیں یہ لوگ ابھی جاب میں ہیں اس کے علاوہ پھر generation X ہے 1966 سے لے کے تو 1980 تک اس کے بعد جو ہے ملینئلز ہیں ملینئلز کو generation Y بھی کہتے ہیں 1981 سے شروع ہو کے تو اس کے بعد تک اب جو 2001 کے بعد generation آئی وہ ایک اور ہے جس کو ہم generation Z کہتے ہیں لیکن اس کا ذکر ہم یہاں نہیں کریں گے کہ وہ بھی age میں چھوٹے ہیں اور زیادہ امکان نہیں پیدا ہوا کہ وہ لوگ ابھی workforce کا زیادہ حصہ بنے ہوں تو مچورز کو اگر ہم دیکھیں کہ ان کی general preferences کیا ہوتی ہیں تو they are comfortable with hierarchy direct authority and rules ہرارکی officer کون ہے boss کون ہے اور اس کا جو ہے وہ subordinate کون ہے اس کا زیادہ خیال رکھتے ہیں اور rules اور authority کا زیادہ خیال رکھتے ہیں authority کس کے پاس ہے اس کے سامنے more down کرنا ہے اس کی ہر بات ماننی ہے اور more individualistic ہوتے ہیں اپنے مزاج میں پھر یہ ہے کہ most have already retired but some are still in the workforce matures tend to have extensive organizational memories and they therefore tend to make good mentors اب ان میں سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہت زیادہ senior ہیں ان کے پاس پوری history ہوگی organization کی ان کے پاس بہت سارا knowledge ہوگا اور ان کو جو ہے وہ mentor کے طور پر use کرنا چاہیے کسی بھی knowledge management کے system کو they are usually good team members are loyal respect authority and follow rules یہ وہ بڑے اچھے team member ہوتے ہیں اور جو لحاظ ہے عہدے کا اس کا پورا خیال رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اور organization کے ساتھ بڑے loyal ہوتے ہیں they view their job as a duty and work well under directive supervision اگر ان کو supervisor اچھا مل جائے تو یہ بہت اچھا پروفارم کرتے ہیں اور supervisor کی بات ماننے کہ اپنے آپ کو پابان سمجھتے ہیں اور اپنے کام کو اپنی duty سمجھتے ہیں اس کے بعد دوسرا گوپ ہے baby boomers کا baby boomers جو جنگ عظیم دوم کے بعد کے لوگ ہیں یہ value working hard being rewarded for seniority کہ یہ hard worker ہوتے ہیں اور senior ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو reward بھی ملتا ہے less comfortable with new technologies کہ نئی technologies کے ساتھ یہ less comfortable ہے کیونکہ ان کا جو بچپن تھا اس میں technology ابھی نہیں آئی تھی زیادہ computer تو بالکل نہ ہونے کے برابر تھا تو ان کا جو ہے وہ زیادہ جو کام ہے وہ بغیر computer کے ہوتا تھا manual routines کے جو ہے حامل ہوتے تھے اور social media وغیرہ تو بالکل ہی ابھی آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے تو یہ لوگ اس میں بھی زیادہ comfortable نہیں ہیں and more resistance to resistant to change کہ change کو یہ زیادہ پسند نہیں کرتے اس کو اکثر وقت یہ resist کرتے ہیں these workers tend to see their work as a validation of their self worth وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ ہمارے اندر جو طاقت یا جو صلاحیت ہے ہمارا جو کام ہے وہ اس کا اظہار ہونا چاہیے اس کے لئے کوشہ رہتے ہیں they are also team oriented but at the same time they are sensitive to feedback and uncomfortable with conflict یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اچھے team member تو ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ feedback کے بارے میں sensitive ہوتے ہیں اور اگر کہیں conflict پیدا ہو تو اس میں کافی uncomfortable ہوتے ہیں مطلب یہ کہ یہ conflict کے محول کو پسند نہیں کرتے baby boomers they are optimistic and value personal growth opportunities عام طور پر optimistic ہیں positive سوچتے ہیں یہ لوگ اور جو ہے وہ personal growth کی جو opportunities ہیں اس پر believe کرتے ہیں اس کو value کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی skills کو اپنے knowledge کو بڑھانا چاہیے تاکہ ہم organization کے ایک اچھے worker بنے they may have difficulty with younger workers who are less strict about their work as their work ethics will differ یعنی جو younger employees آ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا اختلاف ہو سکتا ہے یہ difficulty feel کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو younger generation کے work ethics ہیں وہ فرق ہوتے ہیں ان baby boomers کے ساتھ اس کی مثال کیا ہے کہ baby boomers value putting in more hours whereas younger generations value a good work life balance جو baby boomers ہیں وہ اپنے کام پر زیادہ وقت بھی لگاتے ہیں لیکن جو younger generation ہے وہ work life کا جو balance ہے اس کو قائم رکھنا زیادہ پسند کرتی ہے تو اس وجہ سے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو سکتا ہے they also appear to acquire knowledge well through stories کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو baby boomers ہیں یہ stories کے ذریعے knowledge کو حاصل کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے بعد پر generation x ہے پریفر مور فیڈبیک on rewards on work done کہ ان کو فیڈبیک زیادہ چاہیے ہوتا ہے need greater flexibility and autonomy in workplace یہ لوگ اس مزاج کے ہیں کہ انہیں زیادہ autonomy چاہیے اور flexibility چاہیے timing میں بھی باقی معاملات میں بھی this group tends to be comfortable with technology اب یہ وہ group ہے کہ جو technology کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ comfortable ہے اور technology کو پسند کرتے ہیں they appear to change jobs much more frequently than the baby boomers did and value a good work life balance یہ لوگ job کو change کرنا بھی پسند کرتے ہیں as compared to the senior generation اور یہ اپنا work life balance کو بھی اچھے طریقے سے جو ہے وچھلانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہے ملینئلز کا group ملینئلز ہیں جو بالکل آخری group جو بنوایا اس میں کیا ہے کہ collective action and team oriented یعنی یہ لوگ team میں ملکے کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں take technologies such as social media far granted یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ ان کے تو بچپن سے ہی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور اس طرح کی چیزیں خاص طور پر سوشل میڈیا وغیرہ ان کے بچپن سے ہی انہیں مل گیا اور اس کے یہ عادی ہو گئے اس کو far granted لیتے ہیں کہ یہ تو life کا حصہ ہے they tend to question authority یہ authority کو question کرنا پسند کرتے ہیں مطلب یہ کہ باس کی جو بات ہے اس کو بس سن کے اس پر عمل کرنے کے یہ زیادہ حق میں نہیں ہوتے and prefer to make their own own choices اپنی choices کہتے ہیں کہ آپ کو result چاہیے آپ ہمیں کام کرنے دیجئے اپنی مرضی سے کرنے دیجئے they expect to be able to influence how they will do their job وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنی مرضی سے کام کرنے دیا جائے اور ان کے کام میں جو ہے وہ عمل دخل نہ کیا جائے زیادہ they tend to prefer constant feedback and want maximum flexibility in their working conditions ان کے جو working conditions ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم work from home بھی کر لیں office بھی آنا چاہیں تو آ جائیں ہماری timing بھی flexible کی جائے اور اس طرح سے یہ بہت ساری flexibility's چاہتے ہیں کہ اس میں ان کو جو ہے وہ موقع دیا جائے اور یہ result oriented ضرور ہوتے ہیں لیکن کام کا جو process ہے اس میں اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہم نے generations کی بات کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم different generations کے مزاج کو سمجھیں تاکہ اس قابل ہو سکیں کہ جو senior generation کا knowledge ہے اس کو کیسے ہم نئے employees کو transfer کریں اس میں جو رکاپٹیں یا مسائل ہو سکتے ہیں جیسے technology کا gap ہے یا working conditions میں flexibility کا gap ہے اس gap کو سمجھ کے ہم overcome کرنے کی کوشش کریں مزا تر��ہ آپ کوشش کریں موسیقی